سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سننے والے سب ہی ہمارے شروتاؤں کو سب ہی سکھیوں کو سب ہی بندھوں کو چنچل ورما اور بوہ کا نمسکار بوہ بہت ساری باتیں ہم کرنے والے ہیں ہاں میں دیکھو سمیں تو اتنا ہی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ ہم گاگر میں ساگر تم اگر بھر دوگی تو بڑی اچھی بات ہے اور ہمارے ساتھ ہی بھی اسی پریاس ہیا اور جب وشاہ ان کو پہلے سے پتا ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے وچار اس بارے میں ہمارے ساتھ ساجہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے بھی ساتھی ہیں جو جنہیں وشاہ پہلے سے نہیں معلوم ہیں تو ہم پہلے وشاہ بتا دیتے ہیں کہ آج تو وینجن کا دن ہے تو وینجن ودھی ہم بتائیں گے اگر سمیں رہا باد میں کیونکہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس پر ہم چرچہ کریں گے بلکل بہت ضروری چیز ہے اور ہماری صحت سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ کہ اس کو کبھی بھی نظر انداز ہمیں نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سوویدائیں ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی ترقی میں ان کی کامیابی میں کہیں بھی کوئی دقت انہیں نہیں آئے تو کیا کیا سوویدائیں دینی چاہیے اور ہر سوویدہ دینا کتنا صحیح ہے کہاں ہمیں تھوڑا سا رکھ جانا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جی ہاں اور صحت کی بات پہ تم نے کہا صبح کے ناشتے کی بات تو ایسا نہیں ہے کیول ناشتہ ہی ہماری صحت بناتا ہے جو ہمارے آس پاس پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری صحت میں بہت صحیح ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے کہ پودھوں کا اپیوگ ہے وہ کیسے کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں ہے نا بلکل بہت اور بات چیز شروع کر اس کے پہلے کیوں نہ ایک گانا سن لیں ہم ہاں کیا بات ہے ویسے بات چیز شروع ہو گئی ہے لیکن مر بھی گیت سن لیتے ہیں کیا ہے نا کہ ابھی صرف ہمارے جو سننے والے کو سوچنے کو سمیہ ملا کہ یہ وشے ہیں تو وہ بہت ساری باتیں سوچ لیں گے اور لکھ لیں گے تب تک ہمیں گانا سن لیتے ہیں ان کے ساتھ میں موسیقی کون آیا کے نگاہوں میں چمک جاں گھٹھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں کھنک جاں گھٹھی کون آیا کے نگاہوں میں چمک جاں گھٹھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں کھنک جاں گھٹھی کون آیا کس کے آنے کے خبر لے کے ہواہیں آئیں کس کے آنے کے خبر لے کے ہواہیں آئیں جسم سے پھول چٹکنے پہ سدای آئیں جسم سے پھول چٹکنے پہ سدای آئیں روح کھلنے لگی روح کھلنے لگی تھا سو میں مہت جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں خنک جاگو تھی کون آیاں کی نگاہوں میں چمک جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں خنک جاگو تھی کون آیاں کس نے یہ میری طرف دیکھ کے باہیں کھولی کس نے یہ میری طرف دیکھ کے باہیں کھولی شوخ جذبات لسی لیم نگاہیں کھولی شوخ جذبات لسی لیم نگاہیں کھولی ہوت تپنے لگی ہوت تپنے لگے جھلکوں میں لچک جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں خنک جاگو تھی کون آیاں کی نگاہوں میں چمک جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں خنک جاگو تھی کون آیاں کس کے ہاتھوں نے میرے ہاتھوں سے کچھ مانگا ہے کس کے ہاتھوں نے میرے ہاتھوں سے کچھ مانگا ہے کس کے خوابوں نے میری راتوں سے کچھ مانگا ہے کس کے خوابوں نے میری راتوں سے کچھ مانگا ہے ساز بجھنے لگے آچل میں کھنک جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں کھنک جاگو تھی کون آیا کے نگاہوں میں چمک جاگو تھی دل کے سوئے ہوئے تاروں میں کھنک جاگو تھی کون آیا کون آیا بھئی ہم آ گئے ہیں اور باتچیت کریں گے اپنے سننے والوں سے باتچیت کریں گے اور آنکھوں کی چمک کی بات اگر ہو تو زاہرہ کی بچے بھی جو ہیں ساری اپنی جو سوویدھائیں یا جو بھی مانگ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی آنکھوں میں بہت زبردست چمک آتی ہے اور اس کے بغیر انہیں سب پھکا پھکا لگتا ہے ہے کیونکہ پرتیس پردہ کا دور ہے اور بچوں کی جو ماتا پیتا ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی کسی بھی ماملے میں ہمارا بچہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے اب اس کو ہر طرح کی سہولیت ہو پھر وہ پڑھائی ہو یا زمانے کے ساتھ چلنے کے نام پہ بس وہ سوویدھائیں پردان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کا سامرت ہے اس سے بڑھ کر بھی وہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں ہاں دینا تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن بات وہی آتی ہے کہ کس حد تک دینا چاہیے اور کوشش بھی سب کی یہی رہتی ہے اور ہمیں لگتا کہیں نہ کہیں جہاں پر کچھ آرثی کا بھاو رہتا ہے تو ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ بچے کو محسوس ہو جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہیں نہ کہیں ہم اس کو سنتولت کرنے کی کوشش میں کچھ زیادہ گڑھ بڑھ بھی کر جاتے ہیں آرثی کا بھاو کی بات آپ نے کہی تو ہمارے سننے والے بھی اسی بات پر لکھتے ہیں کہ مدھیم برگیے پریوار ہونے کے ناتے بچوں کو ساری سوویدائیں دینے سے پہلے ان کو پیسے کے مہتو کے بارے میں بتانا ضروری ہے اور فضول خرد سے ان کو سابدھان بھی کرنا ہوگا جہاں تک پڑھائی سے سمبندیت سوویدائیں ہیں وہ پہلے اپلبد کرواتے ہیں جیسے ان کو اگر کچھ کوچنگ دینا ہے یا ٹیوشن کلاسزیں ہیں کوئی ریفنس بک ہیں تو یہ سب باقی کی جو سوویدائیں ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں جی بلکہ صحیح بات آپ نے کہی اور دینا چاہیے یہ تو بہت بڑی بات ہے زیادہ سوویدہ دینے سے کوئی کام بچے خود نہیں کرتے اور جو دی ہیں ان کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہو تب ہی دیں اگر موبائل کی ضرورت ہو تو وہ بھی دیں پر یہ خیال رہے کہ جس کام کے لے دیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں زیادہ پیسے بھی نہ دیں ضرورت کے حساب سے ہی دیں اور کبھی کبھی کسی کو دیکھ کر اس کی فرمائش پوری نہ کریں کیونکہ بچے دیکھ کر بہت کچھ مانگتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ایک ساتھی اپنی بات ساجہ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ وچار سب کچھ صحیح ہے لوگ اسی بات ہے بہا کیونکہ جو وستویں ہیں یا سوویدائیں ہیں وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی لیکن دو سدھانت ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں نردھارت کر لیں کہ وہ چیز لابدھائک ہوگی یا ہانیکارک ہوگی جیسے پہلا سدھانت ہے کہ آئروید میں بھی کہا گیا ہے چیز اگر آوشکتہ سے ادھک مل جائے تو وہ وشکے سامان ہو جاتی ہے اور دوسرا سدھانت ہے کہ امک وستویں سوویدہ امر سے کہیں پہلے تو نہیں دی گئی ہے تو اگر امر سے پہلے دی گئی تو بھی وہ نقصان دے جائے گی بلکل صحیح بات ہے تو دونوں اس تھیتی میں جو ہے وہ بچے کے لیے ہت کر ہے یا نہیں آپ اس کے مارک درشک ہیں پالن پوشن کرنے والے ہیں یا اس کے نرماتہ ہیں تو آپ کا یہ ماننا بہت ضروری ہے جاننا بہت ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ساتھی بھی سب کچھ یہی لکھ رہے ہیں کہ ہر ماتا پیتا دینا چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ اس سمیں کام نہیں ہوتا لیکن ہمارے گارجین نے ہمیں اپنے کپڑ انہوں نے لکھا ہے کہ ماتا پیتا بھی ہمیں سوویدھات دیتے تھے پر وہی سوویدھات دیتے تھے جو ہماری لیے بہت ضروری تھے ایسا نہیں تھا کہ اس سمیں کام نہیں ہوتا تھا لیکن ہمارے گارجین نے ہمیں اپنے کپڑا دھونا اپنے جوتے ساف کرنا پولیش کرنے کے عادت ڈالی گھر میں کتنے بھی لوگ تھے پر ہم سبھی بھائی بہن کھانا کھا کر اپنا برتن خود ہوتے تھے اپنا بستر مچھردانی خود لگاتے تھے میری سسرال میں تو جس بچے کو سمیں سے سونا ہے وہ اپنا بچھاون خود ٹھیک کرے اور سو جائے آج کل تو چھوٹا پریوار سکھی پریوار پھر بھی میں بچوں کو چلاتے ہوئی دیکھتی ہوں ممی میرے موزے کہاں ہے ممی میرا واتر بوٹل دے دو اگر بچہ آپ کا سمجھدار ہے آٹھ ورش سے اوپر ہے یہ سبھی کام کرنے کے لئے اس میں عادت ڈالیے شان توا تاورا پڑھنے لکھنے کی سوویدھا دیں پر انہیں آلسی اور سوویدھا بھوگی نہ بنائیں تو یہ دونوں شبد جو ہے وہ بہت مہتوپورن ہے اور اس طرح کی عادت اگر بچپن سے ہم ان کو ڈالیں گے تو آگے جا کر وہ آتمنیر بھائی بنیں گے سواب لمبی بنیں گے اور کہیں بھی ایسا ان کو نہیں لگیا کہ یہ کام چھوٹا ہے وہ کام بڑھا ہے ہم سے یہ کیوں کہہ دیا ہم سے یہ کیوں کروایا جا رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں سنتے کی شرم نہ کریں کسی کام کو کرنے میں کام کوئی بھی بڑھا یا چھوٹا نہیں ہے آپ اپنی شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھ کر کسی بھی کام میں اگر سہیوگ دینے کی بات جہاں آتی ہے تو وہ دے سکتے ہیں اور یہ ساری ہم ابھیواوق کے ذمہ داری ہے کہ انہیں ہم سمجھائیں کہ کام کا مہت تو کیا ہے کام کا سممان کیا ہے اور جیسے کہ ہمیں ساتھی لکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سوویدھائیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس میں کم تر اور دھکتر یہ سب سمجھنے کی ان کے میں زیادہ سمجھداری آ جائیں گے اسی طرح سے ایک سندے والے لکھتے ہیں کہ بچوں کو ساری سوویدھا دینا کتنا اوچت ہے یہ سمجھے اور سنجوگ کے ادھین ہے ضروری سوویدھا دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ زد کرتے ہیں اور کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ ان کی ایک بار زد پر کوئی بھی سوویدھائی چیز دے دی گئی تو بار بار وہ اس طرح کا برطاو کرتے رہیں گے بلکل صحیح بات ہے یہ ہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں ساتھ ہی بھی لکھ رہے ہیں کہ انہیں سکھ سوویدھا کا مہتو اور اسے پانے کی لاغت اور مہنت سے ونچت ہم کر دیتے ہیں جب ہم دے دیتے ہیں انہیں کوئی چیز تو ایسے بچے آلسی مہتوہ کانکشہ ہین ہو جاتے ہیں مطلعہ ان کے میں مہتوہ کانکشہ ہی نہیں رہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے اور زندگی پر ماتا پیتا پر آشریت رہتے ہیں تو بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اپنے بچے میں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جیسے مہتوہ کانکشی نہ ہوں کیونکہ مہتوہ کانکشہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہمیشہ سکری رکھتی ہے اور جاوان بنا کر رکھتی ہے تو یہ سب ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ظاہی رہ کے سوویدھاؤں میں تھوڑا سا نگاہ رکھئے نگاہ رکھئے کہ کون سی دینی ہے اور کون سی نہیں دینی ہے اور ہم نگاہ رکھتے ہیں گیت پر ایک تیرا ساتھ ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے ایک تیرا ساتھ ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے نا ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے ہم اکیلے ہیں شہنایاں چھپ ہیں تو کنگ نہ بولتا ہے تو جو چلتی ہے چھوٹے سے آنگن میں چمن سا دولتا ہے آج گھر ہم نے آج گھر ہم نے ملن کے رنگ سے سوارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہے نا ملے سنسار تیرا پیار تو ہمارا ہے نا ملے سنسار دیکھا چل میں کئی جاند نیرد کے نظاریں بھر گئے ملے سنسار تیرے ایک تیرا ساتھ ایک تیرا ساتھ ہم کو تو جہاں سے پیارا ہے تو ہے تو ہر سہارا ہم بات کر رہے تھے بچوں کے بارے میں کہ سوویدھائیں کتنی دیں اور کتنی نہ دیں کہاں سوویدھاؤں سے بھی انہیں نقصان ہو سکتا ہے صرف فائدے کے لیے نہیں ہے جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ آتی جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ وش بن جاتی ہے تو وہی سوویدھائیں بار بار اور بہت زیادہ ان کو ملیں گی تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا کہہ سکتے کہ دروپیوگ ہونے لگتا ہے بھئی لیکن وہ ایسا ہے نا کہ عطی میں اور مولبوت ضرورتوں میں بڑا سا بال برابر فرق ہے اور وہ سمجھنا ہمارے پریوار کے حساب سے ہوتا ہے ایسا اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں نہیں انٹرنیٹ چاہیے ہی نہیں نہیں لگانا چاہیے تو یہ سب جگہ لاغو نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کو اپنے پریوار کے حساب سے ضرورت کے حساب سے پڑھائی کی جو دشاہ ہے اس کے حساب سے نردھارت کرنا ہوگا کہ آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے اور لیکن بار بار بات آتی ہے کہ یہ بچے کو سمجھا کر دینا ہوگا کہ یہ کتنی محنت سے پیسہ آ رہا ہے اور یہ جو سوویدہ دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے اسی طرح سے ہم کوہش کردے ہیں کہ بچوں کو موبائل کم دے لیکن کرونا کال میں یہ چیز ضرورت تھی کہ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن بھی گھر پر لینا پڑا کیونکہ پڑھائیاں گھر بیٹھے ہی بچوں کی ہو رہی تھی اور اس وقت وہ پڑھائی لیپٹوپ پر کمپیوٹر پر موبائل پر انہی کے ذریعے بچے جب آن لائن کلاسے جڑتے تھے تو وہ کر پا رہے تھے لیکن اب جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو انٹرنیٹ کی جو اپلابدتہ ہے یا موبائل جب جتنا ہم انہیں دے رہے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہم روک لگا سکتے ہیں روک لگانے کے سنگ سنگ چنچل بیٹے ایک بات ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ روک لگانے سے پہلے ہم انہیں اتنا ویویکمان بنا دیں کہ انہیں خود سمجھ میں آئے کہ ہمارے لئے کیا بہت ضروری ہے اور کیا نہیں ہے تو اگر ایسی پروریش کریں گے تو کتنا ہی اچھا ہوگا اور وہ خود نرنے لے لیں گے کہ نہیں نہیں بھائی اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ککشہ دس کا پریشہ آ رہی ہے اور امتحان ہے تو ایسا کرو کہ ممی بند کر دو ٹیلی ویجن تو کتنا اچھا لگے گا تو اس طریقے کی بات ہے تو ہمیں کچھ اس طریقے سے کرنا چاہیے انہیں یہ اس کے اپیوگ دور اپیوگ جو بھی ہے اس کی لا بھانی وہ سب بتانا چاہیے اور اس طریقے سے ان کا وکاس ہونا چاہیے آپ نے انشاسن کی بات کی اور کتنی صفیدہ دینی چاہیے تو اسی بارے میں ہمارے ایک سندے والے نے کیا لکھا ہے بہت دیکھئے کہ میرے ویچار سے بچوں کو انشاست کرنے کے لئے کبھی کبھی ڈانٹنا یا سزا دینا بھی بہت ضروری ہے ایسا نہیں کی ایسا کرنے پر انہیں بھول کا احساس ہو کر اور بار بار وہی گلتیاں تو ہو رائیں گے بچوں کے من میں پیرنس کے پردی تھوڑا سا ڈر ہونا بھی بہت ضروری ہے انہی تھا وہ ان کی بات مانیں گے نہیں بچوں میں اچھی عادتیں وکسط کرنا انہیں گلت راستے پر جانے سے روکنا ہر ابھی باوق کی ذمہ داری ہے اس کے لئے اگر کبھی کبھی بچوں کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کرنی پڑے تو اس میں برائی نہیں ہے سزا پانے کے بعد بچے تھوڑا سا روتے ہیں انہیں دکھ بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ سب ان کی بھلائی کے لئے ماتا پتا اپنا دل کڑا کر کے انہیں کرنا پڑتا ہے اور بچوں کو زیادہ سخت سزا نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے سدھرنے کی بجائے وہ بگڑنے بھی لگ جائے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن جیسے کی بات ہوتی ہے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے ہمارے ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ میں نے ہمارے بچوں کو آوشک سوویدہ سے زیادہ سوویدہ دی نہیں بیٹی کو بھلے ہی ہسٹل میں رکھا تھا پر اسے کتابوں کے لیے اور ہسٹل اور میں اس کے سوا اترکت کھرچے کے لیے بھی ہزار تو کبھی پانچ سو روپے دیتی تھی بیٹے کو ایسے ہی کبھی زیادہ پیسے نہیں دیئے ایسی بات نہیں کی پیسے نہیں تھے پر انہیں پتا کی محنت سمجھنے آنی چاہیے وہ بھی سمجھدار بنے اور اچھی پڑھائی کر کے آج بیٹی منیجر ہے بینک میں تو بیٹا اچھے جوب پر ہے اب چھوٹا بھی اسی طرح ہے اگریکلچر میں گریجویشن کر رہا ہے تو بہی بہت بہت بدھائی ہو بات آتی ہے کہ بچے جب زد کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ڈانٹ والی بات تو ڈانٹ لگنی ہی نہیں چاہیے آپ اس طرح سے ان سے بات کریں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ نہ کرنے کی عادت جو ہم منع نہیں کرتے کہ نہیں یہ نہیں دلائیں گے وہ آنا بہت ضروری ہے اور اس کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے اور اسی طرح سے سمجھائے جائے وہی بالی بات ہے کہ ان کو صحیح غلط بتا کر یہ بتائے جائے کہ ہم اس لیے یہ نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ پہلے کنونس ہو جائیں پہلے مان جائیں کہ ہاں یہ صحیح ہے جو ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کی زد یا ان کی مانگ یا جو سوویدھائیں ماتا پتا بچوں کو دیتے ہیں وہ سب الگ طرح کی ہوتی ہیں بلکل چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لئے کیا سوویدھائیں دینی چاہیے جب وہ کشورورک کی طرف بڑھ رہا ہے یہ واہ ہوتے بچے ہیں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ میں جو اس کے سہ پارٹی ہیں یا جو ان کے دوست ہیں ان کی سہیلیاں ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس اگر سمارٹ ووچ ہے اس کے پاس ایسا موبائل ہے اتنا بڑا ٹیب ہے تو یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے لیکن آپ کے پریوار کی پریسطی اور اس کی پریسطی کیسے یہ فرق اس بچے کو سمجھا دیں تو شاید بچے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں یا جو سوویدھا اس نے مانگی ہے وہ اس کے لئے کتنی ضروری اور اوچت ہے یہ بھی بچے کو سمجھنا چاہیے بھائی دیکھو پرتیسپردہ والی جب بات آتی ہے تو ہمارے مند میں بھی کہیں نہیں کہیں خود بھی ہوتی ہے پرتیسپردہ کہ بھائی ان کے بچے کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کبھی کبھی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ بچے نے نہیں مانگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دے دیں ایسا بھی ہوتا ہے تو طریقے بہت سارے ہیں ویسے ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ مانا سوویدھا جیون کو سرل کرتی ہے کہ تو سرل جیون سہج ہو کیسے سوویدھای دینے سے پہلے اس پرشنے کا اتر تلاشنا اتی آوشک ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سوویدھا سمپن بگڑ جاتے ہیں پھر اناوشک لار پیار دولار انہیں سودھرنے کا افساری نہیں دیا کرتے اس کے وپریت اب ہاں میں بالک کٹھوڑ پریشتیوں سے جوجتے ہوئے سماج میں اپنے نردھاریت مقام بناتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں پھر اس کے اترکت ہمیں یہ سوچنا آوشک ہے کہ کیا ہم سرو سوویدھا سمپن ہیں تو بچے بہت طریقے سے بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں سوویدھا دی جاتی ہے تو بھی کبھی بگڑتے ہیں کبھی نہیں دی جاتی تو بھی بگڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت پریشان نہ ہو ایک اچھا انسان بنائے اور ایک چیز پر ہم بچوں پر سوویدھا انہیں اگر ہم انٹرینیٹ کی دے رہے ہیں لیکن بچے کئی بار وہ اپنے ماتا پیتا سے کہتے کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے اس پرائیویسی کے نام پر وہ اس چیز کا کہیں غلط اپیوگ تو نہیں کر رہے کیونکہ یہاں بچوں کے ساتھ میں بہت سارے سائبر کرائیم اور ان چیزوں کے وہ شکار ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط لوگوں سے دوسری کر بیٹھیں جس کا خامیازہ انہیں آگے جا کر بھگتنا پڑے اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس میں پھنسیں گے اور دقت آپ کو بھی ہوگی یا بچہ دقت میں ہے تو ظاہرہ کی ماتا پیتا اس سے ونچت نہیں رہ سکتے یہاں بہت تم نے بہت مہتوپورن بات کہی کہ جب سوویدھائی دے دیتے ہیں اس کا دروپیوگ ہونے لگتا ہے تب ہم اس کو جب ہٹا لیتے ہیں ایسے میں بچے بہت زدی ہو جاتے ہیں تو دینے کے پہلے بہت سوچ سمجھ کر کوئی سوویدھاد دیں اور جب ہٹا بھی رہے تو بہت سوچ سمجھ کر اس کو ہٹائیں تاکہ پھر ویوالی بات ہے کہ اس کو پہلے منع لیں کہ دیکھو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تم غلط نہیں ہو تمہارے ساتھ غلط ہو سکتا ہے یا جو بھی چیز جو اس کی بھلائی ہے یہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا کر ہی اس کو ہٹائیں نہیں تو انہوشک بچے ودروہی ہو جاتے ہیں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس بات کو بھی سمجھنا پھر ہمیں لوگوں کو ضروری ہے باقی بچوں کو کچھ نہیں سمجھنا ہے یہ سمجھ لو تو اور ڈانٹ فٹکار کی بھی ضرورت نہیں جس کھیتر میں وہ اچھا کر رہی ہیں وہاں ان کی ہم پرشنسہ بھی کر دیں ان کو بتائیں کہ تم یہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا لیکن جہاں تم اچھا کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا پوزیٹیو سکارات میں پہلو ہے وہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور ہم آگے بڑھیں بھوا بلکل گیت سنیں گے اور آگے بڑھیں گے یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا ایسا بھی دردی ہے کیسا بھی دردی ہے اس کی تو مرضی ہے جب دک جوانی ہے یہ رت سہانی ہے نظریں جدانا ہو ارما خفانا ہو دل کش بہاروں میں چھکے چناروں میں یوں ہی صدا ہم تو بیٹھے رہے گھم سن وہ بھی وہ پا جو کہے ہم پا جانا ہے یہ دل یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا بے چین رہتا ہے بے چین رہتا ہے چکے سے کہتا ہے مجھ کو دھڑکنے دو شولہ بڑکنے دو کانٹوں میں کلیوں میں ساجن کی گلیوں میں پیرا لگانے دو چھوڑو بھی جانے دو کھو تو نہ جاؤں گا میں لاٹ آؤں گا دیکھا سنا سمجھے اچھا بہانا ہے یہ دل یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا ساون کے آتے ہی ساون کے آتے ہی وادل کے چھاتے ہی پھولوں کے موسم میں چلتے ہی پروائی ملتے ہی تنہائی پھول جا کے باتوں میں کہتا ہے راتوں میں یادوں میں کھو جاؤں جلدی سے سو جاؤں کیونکہ سوریاں کو سپنوں میں آنا ہے یہ دل یہ دل یہ دل دیوانا ہے دل تو دیوانا ہے دیوانا دل ہے یہ دل دیوانا کیا ہو گیا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ اتنی جو ہم نے باتیں کی وہ واقعی سمیں پرستیتی ان سب کے حساب سے اور آپ کے بچے کے سبحاؤ کے حساب سے بھی ہے ہر بچہ ڈاٹ پھٹکار سے نہیں سملتا ہر بچہ پیار سے نہیں سملتا سب کو جیسا دیوانا ویسی پوجہ کرنی پڑتی ہمیں لگتا ہے یہ اچھی بات پہ کی جیسا دیوانا ویسی پوجہ جی تو کرنی ہی پڑے گی ہمارے گھر کے بچے جو ہیں دیوانا ہی ہیں ان کو سمالی ہے آپ اور سبہ کا ناشتہ ہم کھلا دیتے ہیں ہاں سبہ سبہ پھیل جاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اب بیچارے ماتا پیدا خاص طرح پر ممیوں کی بڑی پریشانی تو کیا ہم لوگ بھی تو پھیلتے ہیں سبہ اچھا ناشتہ چاہیے ہوتا ہے چنچل بیٹیا دیکھو ایسا نا کہ سبیرہ تو ہے نا ہر آمی چاہتے ہیں اچھا ہوں اور دن چریا اتنی زیادہ کہ بھاگ دوڑوالی ہوتی خاص طرح پر مہان اگر ہو کہ ہم بات کریں تو چاہے وہ یوہ ور کے بچے ہوں چھوٹے بچے ہوں ورکنگ ویمن ہوں ہمارے جو پتی دیو ہیں بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ سبہ کا اناشتہ یا تو بہت جلدبازی میں کرتے ہیں یا تو اس کو بلکل نظر انداز کرتے ہوئے سکول کالیج جہاں نکلنا ہے وہاں نکل لیتے ہیں بھاگ لیتے ہیں تو بھائی ایسا نہ کریں اس کو بلکل نظر انداز نہ کریں شروعات اچھی ہونی چاہیے اور لوگ سوچتے ہیں کہ وزن بڑھتا ہے بار بار کھانے سے تو یہ ہٹایا جا سکتا ہے صبح جتنی دیر بعد سے کھانا شروع جتراغ نہیں تو وہ دھدکتی ہے تو اس میں ڈالتے رہیے اور صبح کے سمیں جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو جو برکفاس جیسے ہم کہتے ہیں زاہرہ کی رات کا جو آپ کا اپواس وہ توڑتا ہے اس کو بہت اچھا اور جاوان ہونا چاہیے جو اور جا دے پوشن سے پریپورن ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں کیا کیا کھانا چاہیے یہ بہتاؤ پہلے یہ بہت سائے لوگوں کا یہ ہمارے شریر کی جسی پاچنگ کھمتا ہے اس پر نیر بھر کرتا ہے بہت آپ کو ہلکا فلکا کھانے کیا آیا تھے تو آپ پوہا اپما جسی ہلکی فلکی چیزیں کھا سکتے ہیں آپ جوس فروٹ یہ تو سب سے اتمن ناشتے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ دودھ پی سکتے ہیں پھل کھا سکتے ہیں پھلوں کا جوس لے سکتے ہیں اور آپ سوکھے میوے بھی کھا سکتے ہیں سوکھے میوے بھی گوئے ہوئے ہوں تو بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے تو سب سے پہلے ایسا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سبھے آپ سوکھے میوے لے لیں اور سبھے کے ناشتے میں تو کہتے ہیں کہ جتنے پھل ہوں جتنا پھل کا رس ہو تو اچھا ہے اور باقی ناشتے میں جو آپ کو پسند ہو اور خاص طور سے گھر کا بنا ہوا ہی سب سے اچھا ہے اور باقی جو ہے ہم بعد میں بات کریں گے ہمیں لگتا ہے ایک سمیں ہو گیا انترال کا تو یہ چھوٹا سا انترال موسیقی موسیقی کہ دس گھنٹے کی جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو جو دس گھنٹے کا اپواس ہوتا ہے اس کے بعد جب بھوک لگتی ہے تو ظاہیر ہے کہ اوزیا پردان کرنے والا ناشتہ ہمیں ضرورت تو ہوتی ہے اور وہی کھانا چاہیے کوشش کرے کی اس میں چیزیں جو ہیں جتنے بھی پوشک تتو ہیں وہ اس میں شامل ہوں اس کے سنگ سنگ فائبرز بھی ہوں کیونکہ اس سمیں آپ کا پیٹ لگ بھگ کھالی ہو چکا ہوتا ہے سو رات بھر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ پچ چکا ہوتا ہے تو اس سمیں پاچن شکتی بھی مضبوط رہتی ہے تو بہتر ہے کی اچھا پوشٹک ناشتہ ہونا چاہیے جیسے تم نے اپما پوہ کی تو بات کی ہی اس کے سنگ دہی لسی پھلو کا جوس لے سکتے ہیں ملکشک بھی آپ اس سمیں لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ پورے دن کام کریں گے تو وہ سب پچ جائے گا لیکن اس کے سنگ سنگ پروٹین ویٹامین کھنیج فائبر کاربو ہائیڈرو جیسی بھی چیزیں جو ہیں وہ پرچور ماترہ میں ہونی چاہیے اس کے رابعہ بہت سائے لوگ جس آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ لوگوں کو لگتا کہ وزن بہت بڑھ جائے گا اس کے لیے وہ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا تو بلکل نہیں کرنا چاہیے اس سے کیونکہ جب بہت دیر تک شہیر کو کچھ جائے گا ہی نہیں آپ کے پیٹ میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمزوری ہوگی دھکان ہوگی اور پھر ایسی ریٹی کی سمسیاں جو ہے یہ بہت ہو جاتی ہے آنٹوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور بہت طرح جو دشپرینام ہے وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں دھیرے دھیرے بہت دیر سے آپ کا پیٹ کیونکہ خالی ہوتا ہے تو جتنا بھی سنچت گلوکوز ہے اس پر ہمیں وہاں رہنا پڑتا ہے اور پھر جو گلوکوز کا اصطر ہے وہ اسانتولید ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری چکرانہ تھکاوٹ یہ سمسیاں ہمیں ہوتی ہیں تو اس سے اگر بچنا ہے تو ضروری ہے کہ ناشتہ کریں اور پوشٹک چیزیں لیں بلکو سئی بات ہے اچھا ایک بات اور ہے کہ ویسے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورے دن ہمیں سفورتی چاہیے اوڑ جا چاہیے کام کرنے کی شکتی چاہیے تو پورا بھرپور جو ہے پوشک تطو سے بھرپور ہونا چاہیے ناشتہ لیکن اس کے سنگ سنگ کتنے بھی پوشک تطو سے بھرپور ناشتہ ہو لیکن اگر آپ ہر بڑی میں کھا رہے ہیں تو سب بیکار ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سووے کا ناشتہ جب کریں جو بھی آپ نے لیا ہے اس کو بیٹھ کے سب کرتے رہتے ہیں کان کے ٹاپس بھی پہل لیں گے مالا بھی ڈال لیں گے چلو یہ رکھ لیا سرنگاردان کے سامنے اور کرتے رہتے ہیں سمیں بچ جائے گا ایسا بھی تو ہوتا کہ پراتے کا رول بنایا تھوڑی سب بھی رکھیں بس وہ آلو کا پراتا ہے تو بھئی پہلے سی بس رول بنایا اور کھاتے پیتے بچے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں لے لیا اور بس چلتے چلتے بس ٹاپ تک یا جہاں بھی ان کو جانا ہے وہاں تک چلتے چلتے کھاتے کھاتے نگل جاتے ہیں ایسا ہے پھر تم نے بچوں کی بات کر دی تو بچے بہت اب بس دکھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب ممیہ کرواتی ہیں دیتا کون ہے تو بھئی اگر ہم خود کر رہے ہیں تو بچے بھی ایسے ہی کریں گے تو جو بھی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ ناشتہ کریں اس کو بیٹھ کے اتمنان سے کریں آپ دیکھیں گے تو گھڑی دیکھ کر آپ کو تین سے پانچ منٹ سے زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے کسی بھی قیمت پر اور اسی طرح سے ایک بڑی اچھی بات میں پڑھ کر سنا رہی ہوں آپ کو جو ہمارے کے ساتھ نے لکھ کر دیتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ دن کا سب سے ضروری بھوجن مانا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ رات بھر کے اپواز کے بعد شریر کو ضروری پوشکتتو دیتا ہے انرجی دیتا ہے یہ آپ پہلے بھی بتا چکی ہیں بیلنس بریک فاسٹ کرنے سے میٹابولیزم تیز ہوتا ہے بلڈ شگر لیول کو ستھر کرنے میں مدد ملتی ہے کاغنیٹیو فنکشن کو بڑھاوا ملتا ہے اور پورے دن ایک آگرتہ اور پروڈکٹیویٹی میں صدہار ہوتا ہے یہ ہیلتی ویٹ بنائے رکھنے میں بھی بڑی اہم بھومی کا نبھاتا ہے ہیلتی بریک فاسٹ میں فائیبر پروٹین ہیلتی فیڈ سے بھرپور خادے پدارت شامل ہونے چاہیے جس سے آپ کو دن بھر کام کرنے کی ارجہ ملتی ہے اور آپ کو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا سا محسوس ہوتا ہے بلکل محسوس ہونا بھی بہت ضروری ہے ناشتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے ویسے ہمارے ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے نہ ہو پھل مٹھا ضرور لیں صبح کے وقت تھوڑا پوہا اڈلی آدھی ہلکے ناشتے ہیں آج کل کام کاجی مہلا ہے پوروش کو صبح کا ناشتہ اچھے سے لینا چاہیے کام کے بیش سے کب بریک ملے کچھ پتا نہیں رہتا ایسے میں نمکی اندلیا یا روٹی کے ساتھ کوئی بھی ہری سبزی لے سکتے ہیں اچھے ایک بات اور ہے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں ارے دن میں بھی روٹی کھانا ہے صبح بھی روٹی کھانا ہے تو کیا دیکھتا ہے بھائی صبح بھی آپ روٹی کھائیے تھوڑا اناج بدل دیجئے صبح آپ چاہے تو باجرہ یا کچھ بیسن یا کچھ مکہ کی روٹی لے لیجئے یا جو ثابت اناج ہیں ان کو بھیگو کر تھوڑا سا اس کو مطلب ادھ کچا ادھ پکا سا جیسے بناتے ہیں تو اس کے پورے پوشٹک تتوے ہیں وہ بھی آپ کے بنے رہیں گے اس طرح سے کھا سکتے ہیں اور تلا ہونا کلی لوگوں کاتو بھی صبح و صبح بہار نکل گئے جلے بھی کچھوڑی کا ناشتہ کریں گی اب تم ایسے بولو کہ تو لگے گا ہم ایک بار سو جائیں پھر صبح اٹھو پھر نکل ہی جائیں بہار تو ایسا نہیں ہے یہ سب چیزیں الگ ڈھنگ سے موں میں پانی لاتی ہیں لیکن فیلحال ہم چکی بات کر رہے ہیں پوشٹک ناشتے کی صبح کے اچھے ناشتے کی ترہیز کرو بولنے میں بھی چنچل مٹیاں ایسا ہے وزن بڑھ جاتا ہے ہمارا تو نام لینے سے وزن بڑھ جاتا ہے اس لیے بھائی ان سب کا نام بھی مت لینا لیکن بہت سائے لوگ ہیں جو اس بات سے سہمت ہو جائیں گے کہ ہاں پہ انہیں صبح صبح جلیوی کچوڑی کا ناشتہ یا اس طرح کے تلیب انہیں ناشتے بڑے لوگاتے ہیں دیکھو ہر کے سامنے اگر مل رہا ہے تو کھانا تو پڑتا ہے جب باہر جاتے ہیں گھر سے تو روٹین سے ہٹ کر کر کرنے کا من ہے تب کبھی کبھار چیٹنگ جیسے ہم گہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب ہمارے سننے والے کیا لکھتے ہیں کہ ناشتے کو اکثر دن کا مہتوپون بھوجن کہا جاتا ہے اور اس کے نام سے پتہ پڑتا ہے کہ یہ اپواز کی افدی کو توڑتا ہے اوڑجا کے سر اور سترکتہ کو بڑھانے کے لیے گلوکوز کی آپورتی کی بھرپائی کرتا ہے ناشتہ ہمارے شریر میں اوڑجا اور پوشک تطو کا بھنڈار کی بھرپائی کرتا ہے اور واسطف میں جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں وہ ناشتہ نہ کرنے والوں کی تلنا میں وٹامین اور کھنیجوں کی انوشنسی دینے خوراک کو پورا کرنے کی ادھک سمبھاونا رکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے تو یہ ضروری ہے یہ تو آپ سمجھ گئے اور ہمارے ساتھی اپنے اپنا انبھو لکھ رہے ہیں کہ صبح ہمارے لیے ٹیفن منتا ہے تو ہم صبح چائے کے ساتھ گھی لگائی ہوئی چار روٹی کرتے ہیں بینا ٹائم دیکھے شانتی سے ناشتہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہماری ساتھی یہ بھی لکھ رہی کہ ناشتہ نہاری بریک فاسٹ میرے دادی کا ناشتہ صبح کا ایک جوار کی روٹی بھاکری کہتے ہیں مراتھی میں اور سبزی کھالی اور کھیت میں نکل پڑ دی روز کا ان کا یہی ناشتہ تھا تو بابا ڈیوٹی پر جاتے تو دودھ میں روٹی ملا کے کھاتے اور ہمیں بھی یہی عادت تھی تو تھی مت کہیے آج بھی وہی عادت پھر سے ڈال لیجیو یاد کیجئے کہ دادی نانی ممی کیا کھاتی تھی ان کو کھانا شروع کیجئے اور گرمی کے دن آ رہے ہیں تو گرمی کے دنوں میں مٹھا میں روٹی بھگو گیا جیسے دنوں نے دودھ روٹی لکھا نا چھاچ میں بھگو کر روٹی کھائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ دن پر پیٹ کو تراؤٹ دیتی ہے تو جو لو لگنے کا خطرہ ہے اس سے بھی بچے رہتے ہیں تو جب موسم بدلے کا گرمی تیج ہوں گی تو اس طرح سے بھی ناشتے کو آپ بدل سکتے ہیں بلکل ایک چیز مانگتے ہیں کیا ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار پہلے چیز کا نام بتاؤ دیکھو ہم پر شک نہ لاؤ بلٹی سیدھی چیز کبھی نہ مانگے سچا پیار ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار ایک چیز مانگتے ہیں اچھے سے پرمائش کرنا سننے سے پہلے کیا درنا مانگو پاپا کچھ بھی مانگو دل پر رکھ کر ہاتھ کرو پہلے ہم سے اگرار ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار ایک چیز مانگتے ہیں مانگو چھوٹا سا نظرانا ایک چیز مانگتے ہیں ایک چیز مانگو چھوٹا سا نظرانا سپنے تو یہ کرنا دے ان کا ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار ایک چیز مانگتے ہیں مانگو چھوٹا سا نظرانا مانگو چھوٹا سا نظرات کھلی کھلی اس ذلک کا سایا مانگوں کو کیا کوگی رنگ روپ کا یہ سرمایا مانگوں کو کیا کوگی کہو تمہاری باہوں میں میں رہ سکتا ہوں ابھی نہیں کیا ان ہوتھوں کو میں اپنا کہہ سکتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کی جانے کس دن توٹے گی دیوار ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار ایک چیز مانگتے ہیں ہم تم سے پہلی بار پہلے چیز کا نام بتاؤ دیکھو ہم پر شبنا لاؤ اب جو ملنا اچھا جی اب جو ملنا باندھتے سہرہ ہی ملنا سرکار وہ اگلے ادوار جی سرکار اچھا ہے دوہار تو بوہ ہم خان پان کی بات کر رہے تھے تو خان پان ہمیں کہاں سے ملتا ہے بھی پیڑ پودھوں سے اور بہت ساری اور بھی اپیو کی چیزیں ملتی ہیں بلکل صحیح بات ہے تو پیڑ پودھے جو ہیں ہماری زندگی کا آبھین حصہ ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر بھی بہت سارے ایسے پودھے ہیں جو لگائے جاتے ہیں جن سے کہ گھر کی جو اوجہ تو اچھی رہتی ہے ویسے تو سبھی جانتے ہیں کہ اوکسیزن دیتے ہیں اچھے سے تو ہم جو چھوٹے چھوٹے پودھے اپنے آس پاس لگا سکتے ہیں جس سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے رہے مطلب خوشبو بھی ہو تھوڑے سے عوشے دیئے گن بھی ہو اور سجاوٹ بھی ہوتی رہے ایسے پودھوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ پودھے کوئی بھی ہو ان میں سکاراتمک اوڑ جا ہوتی ہے بڑے اچھے شب پرینام ملتے ہیں گھر میں سکھ شانتی کا واتا ورن ہوتا ہے اور ہمارے جو گھر کی رونک کو بڑھا دیتے ہیں ہوا کو شد کر کر دیتے ہیں اور بہت سارے جب بھانتیاں جڑ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ پودھے ایسے ہوتے ہیں جہاں جو آرتھے گنتی بھی لے آتے ہیں گھر میں دیکھو آرتھے گنتی کی جو بات ہے نا وہ جوڑا اس لیے بھی گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو لگائیں اور آپ سوست رہیں اور سکاراتمک اوڑ جا کے ساتھ رہیں گے تو شاید آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ خوشی کے لیے ہی سب کچھ کیا جاتا ہے اور وہ خوشی آپ کو ملے گی اور سواستے سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے بھرکو صحیح بات ہے اور جو وہی کہتے ہیں کہ سکھ سمپتی اگر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تو ایسے ہی جو گھر کے اندر لگائی جانے والے پودے ہیں جنہیں ہم چار دیواری میں لگاتے ہیں خاص طور پر ڈرائنگ روم یا بیڈروم بھی سجاتے ہیں ایسے پودے ہیں زیادہ پلانٹ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں سمردھی لے کر آتا ہے بڑا سندر اور آکرشک پودا ہوتا ہے ایسے ہی بامبو پلانٹ بھی ہے بانس کا یہ پودا ہوتا ہے جو اپنی سکاراتمک اوڑ جا سے سب کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اور گھر میں سجاوٹ کے طور پر بھی ہمی سے لگاتے ہیں اور اسے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے اس میں بہت چھوٹا بھی آتا ہے تو یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ لگاتے ہیں اس کے سنگ سنگ منی پلانٹ تو آپ ہم سب سب ہی جانتے ہیں جو کوئی بھی پودا نہیں لگاتا ہے پہلے تو ہم نے بلب میں لگا لیتے تھے اور پورے کمرے میں وہ یہاں سے وہاں تک بیل اس کی دوڑ جاتی تھی چھوٹے سے بلب میں بھی تو ظاہر ہے اس کو بھی آپ مٹی میں بھی لگا سک سکتے ہیں پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اس کی دیکھ بھال بھی بہت زیادہ نہیں کرنی پرتی ہے لیکن ہائی ہے کہ ان سب کے اوپر پتیوں پر ضرور آپ پانی کا چھڑکاؤں کرتے رہے تاکہ یہ خوش رہے ہیں اور یہ کیونکہ انڈور بلانٹ کہلاتے ہیں بہت تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان کو سورج کی دھوپ دکھانا بہت ضروری ہے بہت سارے پودے ایسے ہیں کہ اگر آپ نے دھوپ نہ دکھائی یا ہوا دھوپ یہ سب چیزیں نہ ملیں تو وہ پودے پنپ ہی نہیں پاتے ہیں لیکن یہ جو پودے ہیں ایسا یہ پودا ایرکا پام ہے بلکل یہ سب ہی پودے ایسے ہیں جو گھر میں سجاوٹ دیتے ہیں سکاراتمک اوزہ دیتے ہیں ہمیں اور اس کے سنگ سنگ اوکسیزن بھی زیادہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو گھر کے اندر لگائیے بس تھوڑی بہت روشنی بھی اگر آئے گے تو اس سے یہ خوش رہیں گے اور مزیدار بات یہ ہے کہ جدھر سے روشنی آتی ہے یا جس کھڑکی کی طرف سے دھوپ آتی ہے سارے اسی طرف مو کر لیتے ہیں نکہ اسی کی طرف بھاگیں گے یہ جیسے ان کا کوئی سینما ادھر چل رہا ہے اور اس سب ادھر ہی مو کر لیتے ہیں بڑا مزا آتا ہے کبھی کبھی آپ ان کو گھوما دیجے پھر دیکھیں ساری پتیاں ادھر گھوم جائیں گی اور ایسے ایک مدر ٹنگ آتا ہے نا نہیں مدر اللہ ٹنگز آتا ہے کر کے کش وہ لبی لبی پتیاں آتی ہیں اس میں کھڑی کھڑی اور وہ بھی ایسا ہی ہے کہ انڈور پلانٹ ہے آپ اس کو گھر میں لگائیں اور خوش رہیں اور خوشبودار کچھ پودھے بھی آپ لگا سکتے ہیں ان میں کچھ پودھے ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ بلکل ڈرائنگ روم میں نہ سجا سکے لیکن آپ کی کسی بالکنی میں یا کھڑکی میں تھوڑی جگہ ہے چھوٹی سی چھت ہے آپ کے پاس تو وہاں ہی لگا لیجئے جیسے پیس لیلی اب اس کا نام ہی ہے پیس لیلی تو یہ شانتی اور یہ سب چیزیں لے کر آئے گا اور بہت پیارا ہی ہوتا ہے اس میں سفے سفے جو پھول ہوتے ہیں گلابی بھی آتا ہے الگ الگ رنگ کی اس میں آتی ہیں پھول پتی جیسا ہی ہوتا ہے تو بڑا پیارا سا ہوتا ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں ضرور لگائیے ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ میرے ویچار سے نہیں کچھ اور لکھا انہوں نے تو بات وہی ہے کہ گھر میں کس طرح سے سکھ شانتی کے لیے بھی پودھوں کو لگایا جائے خوش رہا جائے اچھے ایک بات اور ہے کہ کبھی آپ خود بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا پودھوں کے پاس ہو کے آئیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کسی سے مل کر آئے ہیں اور من میں بڑی خوشی آپ کو محسوس ہوگی یہ پودھے بھی جڑاف محسوس کرتے ہیں جو روز ان کی دیکھ بھال کرتا ہے جو ان کے پاس بیٹھتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کی باتوں کو وہ سمجھتے ہیں تو اور اپنی جو پوزیٹیوٹی ہے خوشبو ہے اور اپنی سندرتا ہے وہ سارے گھر میں بکھیری رہتے ہیں یہ طرح سے جو چمیلی یا موگرے کا پودھا ہے وہ لگا سکتے ہیں اورکٹ فراز ہوتے ہیں وہ لگا لیجئے گیندہ تو بہت آسان سا ہے نا اور گلداؤ دی لگا جی لیجئے اب گڑھا لگائیں گے تو وہ آپ کو باہر ہی لگانا پڑے گا جہاں چھت پر آپ کے تھوڑی دھو پاتی ہو لیکن بہت ساری ایسی بھی جگہ ہیں آپ کے کمرے میں جہاں پر کھڑکی سے دھو پاتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں پودھے مانو جیوان میں بہت مہتوپورن بھومی کا نیوات ہے ایسے ہمارے ساتھ ہی لکھ رہی ہیں اور سبھی جیویت جیوان کو جیویت رکھنے میں مدد کرتے ہیں پرٹھوی پر سبھی جیویت پرانی آشرے بھوجن آشدیوں اور روزمرہ کی زندگی کے انیسا مگریوں کے پودھوں پر نربھر ہیں پودھے پردوشت ہوا کو شد کرتے ہیں واتاورن میں تازہ آکسیزن پیدا کرتے ہیں پودھوں کے بنا جیوان پرٹھوی پر ہمارا آستیر تو کچھ ہی نہ ہوگا کیونکہ اس میں مانو جاتے ویبنہ ویماریوں میں پیڑیت ہو جائے گی جلاو لکڑی امارتی لکڑی ریشے آشدیاں رنگ کی ناشک تیل اور ربر روزمرہ کی زندگی میں پودھوں کے کچھ اپیوگ ہے جو انہوں نے بتائے ہیں بہت ضروری چیز ہے اور آپ پھولوں کی بات کر رہتے ہیں بہت اکھ گلاب اگر گھر میں نہیں لگایا تو جو ہماری پھولوں کی بگیا ہے وہ ادری ہو جائے گی اور گلاب کا پودھا لگانا ہے تو اتنے رنگ بی رنگ گلاب آپ کو مل جائیں گے کہ پوری جو آپ کی بگیا ہے وہ صرف گلاب سے سجا سکتے ہیں پیونی فلاور سے آپ یہ لگا سکتے ہیں اور کچھ اوشدی پودھے جو بہت ضروری بھی ہوتے ہیں سکاراتمک بھی ہیں انہیں آپ لگا سکتے ہیں اپنی گھر کی چھوٹی سی بگیا میں تلسی ہے پودینہ ہے اجوائن ادرک لیمن بام پودھا ہے اور لیمن گراس بھی ہے روز چائے کے لیے تو چھئے ہی چھئے نا اس کے لیے اور تھائم ہے سیز پلانٹ ہے حلدی کا پودھا ہے اور شمی کا پودھا ہے ایسے بہت سارے پودھے ہیں ایلو ویرا ہے اس کو کیسے بھول سکتے ہیں گلوئے لگا سکتے ہیں بیسے ہمارے ساتھ سے یہ لکھ رہی ہیں بڑی دکھی ہیں میرے چھوٹے سے گملے میں تلسی لگائی پانی دھوپ سب ملتی ہے پر ابھی چار دن پانی نہیں دیا تو کل سے مرجھا گئی تو بھئی آپ نے چار دن پانی نہیں دیا لیکن ایک بار بتائیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس میں دکھی نہ ہو تھوڑا سا پانی دیتی رہیں گی تو شاید پناہ وہ جیویت ہو اٹھے کیونکہ پانی زیادہ جب ہوتا ہے جب پودھے گل جاتے ہیں تب وہ نہیں پنپتے ہیں لیکن جو سوک جاتے ہیں ان میں اگر صحیح دھنگ سے کر پانی دیا جا تو ایک بار پھر سے جیویت ہو اٹھتے ہیں تو کوشش کیجئے ہمیں گیت سنواتے ہیں تب تک یاد کیا دل نے کہا ہو تم جھومتی بہار ہے کہا ہو تم پیار سے پکار لو جہاں آ ہو تم یاد کیا دل نے کہا ہو تم جھومتی بہار ہے کہا ہو تم پیار سے پکار لو جہاں آ ہو تم پیار سے پکار لو جہاں آ ہو تم اوہ کھو رہے ہو آج کس خیال میں دل کھسا ہے بے کسی کے جال میں تو رہے ہو آج کس ہے عالمے دل کھسا ہے بے کسی کے جال میں مطلبی جہاں میں رکا ہو تم یاد کیا دل نے کہا ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم رات ڈھل چکی ہے صبح ہو گئی اوہ میں تمہاری یاد لے کے پو گئی اوہ رات ڈھل چکی ہے صبح ہو گئی اوہ میں تمہاری یاد لے کے پو گئی اب تو میری دانستا ہو تم یاد کیا دل نے کہا ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم موسیقی اوہ تم ہماری زندگی کے باغ ہو اوہ تم ہماری راہ کے چلا ہو ہو اوہ تم ہماری زندگی کے باغ ہو اوہ تم ہماری راہ کے چلا ہو ہو میرے لیے آسمان ہو تم یاد کیا دل نے کہا ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم پیار سے پکار لو جہاں ہو تم پیار سے پکار لو پیار سے پکارتے ہم بھی آگئے کیا لے کر آئے ہو یہ بتاؤ آ تو گئی تم ہنی چلی پھول گو بھی کیا بات ہے وہاں وہاں سارے پھول گو سب ایک خوشبوف سب ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے تو بھئی اسے بنانے کے لئے جو سامگری چاہیے ہمارے جو سکھیاں ہیں جو پورش روڈا بھی ہیں جینا روچی ہے وہ بلکل لے کر بیٹھ جائیں ایک آگذ کلم اور نوٹ کریں کی گو بھی کا ایک پھول پیاز دو شبلہ میرچ ایک ٹماتر ایک ہرا پیاز چار لے لیں آپ اگر چھوٹے ہیں تو زیادہ بھی لے لیجے ادرک لگ بھگ پچاس گرام لسون پچاس گرام ہری میرچ چار یا سواد کے انسار اسے کم زیادہ کر لیجے کون فلور لینا ہے آپ کو آدھا کپ تیل لینا ہے دو کپ اور اگر تیل خم کھانا پسند کرتے ہیں تو اسے تھوڑا سا کم کر لیجے لسون اور ادرک کا پیسٹ لگ بھگ آدھا چمچ لینا ہے سویا سوس دو چمچ وینیگر لینا ہے دو چمچ چلی سوس ایک چمچ ٹمیٹو سوس ایک چمچ نمک سوادہ نوسار اور سجاوٹ کے لیے تھوڑا سا ہرا دھنیا اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے گو بھی کو بڑے بڑے آکار میں کاٹ لیجے شملا مرچ اور پیاج کو بھی بڑے بڑے آکار میں کاٹ لیجے اور پیاج کو جو ہے وہ چپکا چپکا سا ہوتا رہا تو الگ الگ کر لیجیے تیل خمکہ پڑتے ہیں وہ الگ کر لیجے اور ٹماٹر کو بھی بڑے بڑے آکار میں کاٹ لینا ہے یعنی کہ ایک ٹماٹر کے آپ سات آٹھ ٹکڑے کریے بڑے بڑے لسون اور ادرک کو لمبے لمبے آکار میں یعنی کہ لچے دار کاٹ لیجے ہری میرچ کو وہ اوپر سے نیچے کی طرف لجاتے ہیں گولائی کے آکار میں کٹے ہیں لچھا سا بنا لے لینا ہے ہری ملچ کا کیونکہ یہ چیزیں سجاوٹ کے لیے اچھی لگتی ہیں کھانے کا تو ہمیں کم لگ رہا کرکٹرم سجاوٹ میں زیادہ تم دھیان دے رہی ہو چلو بتاؤ اچھا جب چیز دیکھنے میں آکار شک لگتی ہے تو سواد میں اپنے آپ بڑھوتری جاتی ہے اور ہرے پیاز کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کٹ لینا ہے اب ایک بیٹر تیار کرنا ہے ایک کٹوری لے کر اس میں کون فلا لسن اور ادرکا پیسٹ اور سواد کے نصار نمک ملا لینا ہے اس بیٹر میں گو بی کے جتنے بھی ٹکڑے آپ نے کی ہیں بڑے بڑے وہ ڈالیں اور پھر اچھے سے اس طرح سے ملا لینا ہے کہ وہ لپٹ جائے لپٹ جائے اچھی طریقے سے اب ایک گیس پر پین رکھیں جو ہم نے تیل لیا ہے وہ اچھے سے گرم کرنا ہے جب تیل بہت اچھے سے گرم ہو جائے تو جو بیٹر میں لپٹا ہوا گو بھی ہے اس گھول میں لپٹا ہوئے گو بھی کو ایک ایک ٹکڑا ڈالیں اور تھوڑا سا براون ہونے تک ہلکا سا براون ہو جائے پڑا تاجہ اس کے اوپر اتنا اسے فرائی کر لینا ہے اب لینا ہے ایک دوسرا پین اس میں تھوڑا ہی تیل ڈالنا ہے یعنی دو چمچ تیل ڈالنا ہے جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہاری میرچ اور پیاز کو ڈال کر تھوڑی دیل کے لیے بھون لینا ہے تھوڑی سی خوشبو آنے لگے اتنا بھون لیجے جب تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا پیاز اور شملا میرچ بھی ڈال دیجے تھوڑا سا اور بھون لیجے اب ادرک اور لسن کے جو لچے کاٹے تھے انہیں ڈال لیے تھوڑا سی دیر کے لیے دو میٹ کے لیے انہیں بھی بھون لیجے ٹماٹے ڈال کر چلائیے اور دھیان رکھیں کہ سبجیوں کو بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے تھوڑا سا جو کچھا پکاپن ہے ان کا وہ رہنا چاہیے آجگر وہی فیشن ہے ہاں اب اس میں گوبی اور ہری پیاز ڈال کر تھوڑا سا چلی سوس، ٹمیٹو سوس، وریگر، سویا سوس یہ سبھی ڈال کر اچھے سے ملائیں چلی گوبی جو تیار ہے اب تھوڑا سا ہنی یعنی کی شہد ڈال کر اور دھنیا ڈال کر اس کو گارنش کر دینا ہے گارنش کر لیں اور کھائیں اس گیت کے ساتھ آپ کو پیار چھپانے کی بری آدت ہے 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 آپ کو پیار موسیقی آپ نے سیکھا ہے کیا دل کے لگانے کی سوا آپ نے سیکھا ہے کیا دل کے لگانے کی سوا آپ کو آتا ہے کیا ناز دکھانے کی سوا اور ہمیں ناز اٹھانے کی بری آدت ہے اور ہمیں ناز اٹھانے کی بری آدت ہے آپ کو پیار چھپانے کی بری آدت ہے آپ کو پیار موسیقی موسیقی کس لیے آپ نے شرما کے جھکا لے آنکھیں کس لیے آپ نے شرما کے جھکا لے آنکھیں موسیقی